بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین سیدنا ونبینا وشفینا طبیب نفوسنا وحبیب قلومنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی القاذبین اما بعد و فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَسَابَكَمْ مِن مُسِيبَتٍ بِمَا فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ كَسِير سَلْوَاتْ پَرْحَيْبَرْ مُحَمَّدْ وَاللَّهِ گرامی قدر سامین محبان اہلِ بیت صبحوں سے لے کر اب تک آپ یومِ زینب میں شریک ہو کر سواب حاصل کر رہے ہیں میری یہ حمد نہیں کہ میں یہ لفظ ادا کروں کہ آپ صبحوں سے لے کے اب تک زحمت فرما رہے ہیں اس لئے کہ اگر خاندانِ زہرہ کا ذکر زحمت بن جائے تو پھر رحمت کیا ہے سواب سے مالہ مال ہو رہے ہیں یومِ زینب زینب یعنی شریکت الحسین زینب یعنی عزتوں کی شہزادی زینب یعنی افتخارِ مریم زینب یعنی فخرِ سارا زینب یعنی عم المصائب زینب یعنی سانی زہرہ زینب یعنی فکر و نظر کی رسول زینب یعنی ہوش و خیرت کی امام زینب یعنی صبر کی پروردگار زینب یعنی عیسار و سخاوت کا زمزم زینب یعنی قربانیوں کی سلسبیل زینب یعنی اپنے باپ کی زینت زینب یعنی رسول کی نواسی زینب یعنی محافظ امامت زینب یعنی مشیر امامت زینب یعنی عزتوں کی کوفے کی ملکہ اس عظیم بی بی کی یاد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں میں دعا گوں ہوں کہ اہل بیت کا خالق و اہل بیت علیہ السلام آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں مجھے یہ لگا کہ ایسے خوبصورت مواقع جہاں ایسی بزم آراستہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ ایمپارٹٹ میسیج اور اہم پیغام اگر قوم تک نوجوانوں تک خواتین تک بزرگوں تک پہنچ جائے تو اگر آپ کی تشریف فاوری کو زحمت بھی کہہ دیں تو یہ زحمت سوارت ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو پیغام دینا چاہتا ہوں اسے آپ قبول فرمائیں گے سورہ شورہ قرآن مجید کا سورہ نمبر بیالیس اس کی آیت نمبر تیس میں رشاد ہوا میں چونکہ شہر کانبور کے لیے نیا نہیں ہوں ایک طویل عرصے سے آ رہا ہوں اس لیے مجھے آپ کی طرف سے دعاوں کے لینے کی ضرورت ہے لیکن اپنی خطابت کا خراج لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں آواز کے زیرو بم اور شیرانہ لہجے کو بلا وجہ اختیار کر کے وہ باتیں کہ جو سنجیدگی اور سکون سے پیش کر سکتا ہوں اس کو میں زبا نہیں کرنا چاہتا تو میں یہ چاہے رہا ہوں کہ آپ حضرات پڑے سکون سے سماعت فرمائیں جہاں آپ خوش ہوں وہاں سبحان اللہ بھی کہیں واہوا بھی کہیں اس لیے کہ سبحان اللہ اور واہوا کا مسئلہ خطیب سے نہیں ہوتا بلکہ مومن کی ذوق سماعت سے ہوتا ہے اور داہنے شانے پر بٹھے ہوئے فرشتے کو یہ چانس دیا جاتا ہے کہ تم ہماری طرف سے تڑپوں نہیں ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تم ہمارے نام آمال میں تسبیح لکھو ہم ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں تم ہمارے نام آمال میں تسبیح کا سواب لکھو تو اگر کوئی خاموش ہے تو خطیب کا نقصان نہیں ہوتا اس فرشتے کو تڑپنا پلتا ہے جو چوبیس گھنٹہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو خوش رکھا کریں اس لیے کہ یہ بڑا اچھا فرشتہ ہے جو داہنے شانے پر ہے سورہ انفتار سورہ نمبر بیاسی میں انہیں کرامن کاتبین کہا ہے اور کرامن کاتبین یہ الفاظ ہیں آیت کے قرآن مجید میں تو بس گفتگو شروع کروں اور مختصر بیان میں میں ذرا پریشان ہوتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں لیکن چونکہ کسرس سے کبھی طویل مجلسیں بھی پڑھنا ہوتی ہیں کبھی شاٹکر بھی پڑھنا ہوتی ہیں اس لیے دونوں فن بہرحال شہزادی کے صدقے سے ہمیں ملا ہوا ہے انشاءاللہ جو وقت ہے میں اسی وقت میں اپنے بیان کو ختم کروں گا بیان وقت سے زیادہ ہو جائے تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں خطابت کے طول ہو جانے سے کوئی محترم سامے اور واجب الہترام مومن مجھ سے نبردازمہ نہ ہو جائے ذہنی طور پر اور سمعی طور پر اس لیے میں شایدتا ہوں ایک زیادہ بلند آواز سے سلوات پڑھیں اگر ممکن ہو برمحمد والے آج ہم کوئی لوڈ نہیں ڈالیں گے اس وقت آخری مجلس میں اتفاق سے پڑھنوں حالانکہ ہر سال میں آخری نہیں پڑھتا تھا تو بہرحال فطری اعتبار سے یہ ایک فیزیکلی سسٹم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ تھکے ہوں تو میں یہ لوڈ نہیں ڈالوں گا کہ آپ کوئی تاریخی سلوات پڑھ دیں یا کوئی یادگار سلوات پڑھ دیں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی لیکن اتنا تو گزارش کر سکتا ہوں ایک ذرا بلند آواز سے سلوات پڑھنے کا سلوات پڑھ سکتا ہے ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ رہیں گے اچھا خاصا مجمعہ ہے اتنے لوگوں کا تو اب ظاہر ہے کہ شام ہو رہی ہے تو آنے والوں کا سلسلہ تو اب نہیں رہے گا تو برحال ابھی اس حادثے سے بھی سامین محفوظ ہے جس حادثے کا ذکر شیئر میں ہے کہ سنی حکایتِ ہستی تو درمیہ سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہاب آلو الحمدللہ اس حادثے سے آپ محفوظ ہیں پورا پورا بیان آپ سنیں گے مختصر بیان اس کو اسپیس کریں گے دو دو گھنٹے کا بیان ہے جو بہت ہی مختصر کر رہا ہوں ارشاد ہے سورہ مبارکہ شورہ شورہ مشورے والا سورہ مولا کائنات خطیبِ ممبرِ سنولی نیجل بلاغہ کے خالق بغیر علف کے پورا خدبہ تمام کرنے والے آقا مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے انجیل والوں کا انجیل سے زبور والوں کا زبور سے قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرنے والے میرے مولا بدر کے فاتح احد کے سرما جنگ خندق کے کلے ایمان کررار غیر فررار محب خدا محب رسول محبوب خدا محبوب رسول سلح حدیبیہ کے قاتب فتح مکہ کے بشکر غدیر کے مولا جبریل کے استاد آدم کی مٹی گونے والے نو کی کشتی کو بچانے والے موسیٰ کو فیراؤں کے جادوگروں پر غلبہ عطا کرنے والے یوسف کو کونے سے نکالنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی مشکل گشائی کرنے والے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو قید و بن کی زندگی میں رسد پہنچانے والے حق طلاق پانے کے باوجود بھی ام المومنین کو شرف زوجیت پیغمبر پر 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 قرار رہے ہیں جنت کے مالک گوسر کے ساقی جبریل کے استاد ایک شب سو کر مرضی الہی کے خریدنے والے آقا جس کی زبان لسان اللہ چہرہ وجہ اللہ کان بزن اللہ زبان لسان اللہ لقب ولی اللہ انیت ولی اللہ جس کا دوش جس کا دوست رحمت اللہ جس کا دشمن لانت اللہ اتنے عظیم مولا نے کوفے کے ممبر پر ہمیں مشورہ دیا کہ سب سے مددگار چیز ہے مشورہ لینا اور دینا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کاروباریں حیات میں اور لائف کی بائلنسنگ کے لیے اور زندگی کو استوار رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ لے بھی ایک دوسرے سے مشورہ قبول بھی کرے اس لیے کہ آج جس شہزادی زینب کی یاد میں یہ پروگرام ہے اسے مشیر امامت کہتے ہیں شہزادی زینب نے مشورے لیے بھی ہیں مشورے دیے بھی ہیں آپ غور فرما رہے ہیں امام کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ شہزادی زینب کا اسکیٹس و میعار ہے کہ امام وقت نے مشورے لیے امام حسین نے مشورے لیے امام سجاد نے شہزادی زینب سے مشورے لیے حضرگان محترم مشورہ نہ لینا غرور کی علامت ہے ہر انسان کو چاہیے کہ مشورہ لے یہ کام کیسے ہو یہ کام کیسے بنے یہ کس طرح سے ہونا چاہیے مشورہ لینا ضروری ہے مشورہ نہ لینا ایک غرور کی علامت ہوا کرتی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے آخری رسول کو ہمارے آخری پیغمبر کو فخر موجودات کو باعث تخلیق کائنات کو اقل اول کو قلم اول کو روح اول کو وجود اول کو خلق اول کو نور اول کو تاہا اور یاسین کو مصمل و مدسر کو بشیر و نظیر کو سراج منیر کو عمل کرنا ہے وحی کے مطابق مگر اس پیغمبر کو کہ جو وحی کے حسار میں ہے جو کہتا وحی ہے جو وحی ہوتی ہے جس کی اسمت تکلم پہ وحی کے پہرے لگے ہوئے ہیں مَا يَنْتَقُعْنِ الْحَوَا اِنْحُوَا اِلَّا وَا يُّوَا میرا حبیب تو وحی کرتا ہے وحی کرتا ہے جو وحی ہوتی ہے تو جس کی پوری لائف پابندے وحی ہو وہ سماج میں بیلنسن کے تحت اللہ کے اس حکم کا بھی پابند ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ میرے حبیب تم لوگوں سے مشورے بھی لیا کرو اس لیے مشورہ نہیں کہ ان کے مشورے پر تمہیں عمل کرنا ہے مشورہ تو میری وحیب کے مطابق کرنا ہے مشورے لو تاکہ تمہارا سماج سے رابطہ تو بنا رہے ہیں اگر اس فکر تک پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں گا کہ میری محنت سوارت ہو رہی ہے میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا کہ دن بھر آپ ذہنی طور پر تھکنے کے باوجود الحمدللہ بلکل تھکے نہیں ہیں اس لیے کہ ذکر اہلِ بائد ہر تھکن کو دور کرنے کی زمانت رہتا ہے بلند آواز سے جواب دیجئے گا پورا مجموع پورے حوصلے میں نے ایک شعر سنایا تھا کسی موقع پر اور وہ سن لیں گے تو شاید کوئی نعرہ لگائے تو یہ آلی اور بلند آواز سے آپ کہیں کہ لطف جب آنے لگا گر کر سبھلنے میں مجھے لطف جب آنے لگا گر کر سبھلنے میں مجھے یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکر ہے کھاتا رہا ہے نا توجہ ہے نا اللہ علی محترم اب بلند آواز سے یا علی کہیے گا پورا مجموع بڑے حوصلے یا علی اتنی بلند صلوات پہنے کا سواب حاصل کریں برمحمد سبحان اللہ سبحان اللہ تو بزرگین محترم آپ ملحظہ فرمائیں جو میں گزارش کر رہا ہوں ہاں ایک چیز ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر پروفیسر ابباس حضر نجر جلال پوری تو انہوں نے مجلس پڑی وہ موجود تھے تو کسی نے ان کو بلایا کہ یہ پوچھئے آج یہ ڈسکس ہو کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی مارے جا رہے ہیں تو میں نے نجر سے کہا مجھ سے بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں مجھ سے مگر عظمت میں مجھ سے بہت بڑے ہیں تو یہ اور بات ہے کہ وہ بہت بڑے ہو کہ مجھے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ہے نا تو اب وہ اچھی بات ہے کہ بڑی خاکساری سے عزت بشر کی بڑی خاکساری سے عزت بشر کی زمین پہ ملے آسمان کیسے کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو بڑی توجہ چاہے رہا ہوں اور حالانکہ توجہ چاہنا شاید آپ پر ذاتی ہو رہی ہے مجمع جب متوجہ ہے تو عادتاً توجہ چاہتا ہوں کہنا یہ بھی اچھی بات نہیں اس لیے کہ ایک مشاق خطیب کو عادتاً بھی کیوں نکلے توجہ چاہتا ہوں مگر پھر یہ بھی کیا کیا جائے کہ فضائل اہلِ بیعت کا تقاضہ بھی بنتا ہے کہ پہلے کہو توجہ چاہتا ہوں اللہ نے اللہ ہو کے فرشتوں کو جب قصید اہلِ بیعت سنایا تو پہلے کہا توجہ چاہتا ہوں یہ اردو ہے توجہ چاہتا ہوں جس کی عربی ہے اے لمو اے لمو یا ملائکتی تو اللہ نے عربی میں کہا اے لمو یا ملائکتی وَسُبْقَنَ سَمَابَاتِ وَحِزَتِي وَجَلَالِ انِّمَا خَلَقْتُ سَمَا مَمْنِيَا وَلَا رَضَ مَدْحِيَا وَلَا خَمْرَ مُنِیرَا وَلَا شَمْسَ مُجْزِيَا وَلَا خُلْقَ يَذُورِ وَلَا فُلْقَ يَذْرِ إِلَّا فِي مُحَبَّتِهَا وَلَا خَمْسَتِ اللَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَ اللَّهُمْ سَلِلْهَا مَحَبَّتِهَا شکریہ بزرعین محترم تو سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر تیس ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِن فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِكُمْ دیکھو جتنی بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں جتنی بھی مصیبتوں میں تم گرفتار ہوتے ہو یہ کسی خطیب کا خطابت والا جملہ نہیں یہ کسی شاعر کا شاعرانہ انداز نہیں یہ کسی عدیب کا عدبی فقرہ نہیں یہ کسی انشاء پرداز کا انشائیہ لفظ نہیں یہ اس پربردگار کا جملہ ہے کہ جس کے کلام کو ہدایت کی کتاب کہتے ہیں اس نے اب کی تیاب قرآن مجید میں کہا جتنی بھی مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے وَيَا فُوَنْ کَسِیر جبکہ خدا بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میں ارس کروں آپ کی خدمت میں گناہانہ کبیرہ کی ایک بڑی لمبی فیرست ہے چغل خوری گناہ کبیرہ جھوٹ گناہ کبیرہ حسد گناہ کبیرہ غصہ گناہ کبیرہ اور غرور گناہ کبیرہ بہت لمبی فیرست ہے میں دو گھنڈے کی مجلس پڑھتا ظاہر ہے کہ پانچ خطبہ شورہ اور الحمدللہ ماحول اچھا بنا رہا تو اس لئے میں شاڑ کر رہا ہوں جہاں انتخاب بھائی ہوں ان کا انتخاب بھی تو لوگوں نے اچھا کیا ہے نا کہ ماشاءاللہ ماحول کو محراش خامت بناتے ہیں سماعت کے تیور کو دو چند کرتے ہیں بھائی ہی مجبوری ہے کہ سماعت کی سپیڈ کو صدرت المنتہا سے نہیں آپ کا لے جا سکتے اس لئے کہ جہاں جبریل نہ گزرے وہاں ہماری سماعت کی پرواز کیا گزرے گی مگر پھر بھی بہت سپیڈ دیتے ہیں اور بہت سماعت کو ہمارے رکھتے ہیں اور یقینا یہ فخر کانپور ہیں ہمارے انتخاب بھائی خدا انہیں بھی سلامت رکھے تو وزرگان محترم بہت ساری برائیاں ہیں جنہیں جو سماج میں پروان چڑھ رہی ہیں بغز بھائی بغز تو ادھر کی چیز تھی دشمنان اہلِ بائیت کی یہ ہم مومنین میں کہاں سے آ گئی آئے 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 غور کرنے کی بات ہے کہ بغز کا شباب کا وقت اس وقت سے شروع گیا کہ جب اٹھارہ زلیسن دس وجری کو غدیر میں علی مولا بنائے گئے وہیں سے بس شباب آخری حد کو چھونے لگا اور یہاں تک کہ جب یزید کی بیعت کے لیے امیر شام مکہ پہنچا تو لوگوں نے خبر دی کہ امیر شام بڑے موقع سے تم شام سے مکہ آئے ہو اور دیکھو آج کل ابن عباس تفسیر قرآن کر رہے ہیں تو جو حضرات بیٹھے ہیں وہ سنیں جو حضرات کہیں دور ہیں مگر سن رہے ہیں ان سے یہ تو گزارش نہیں ہے کہ وہ فرش اضا پائیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے میری گزارش سے کوئی زحمت ہو لیکن یہ ضرور گزارش ہے کہ جہاں ہیں اس بات کو سن لیں جو میں سنانے چاہ رہا ہوں ہے نا خضرات محترم یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امیر شام کو اطلاع دی گئی کہ کچھ آپ نے سنا کہ ابن عباس آج کل بہت دلچسپی سے تفسیر قرآن پیش کر رہے ہیں تو امیر شام نے کہا ابن عباس نے تفسیر قرآن پیش کر رہے ہیں کہ تو کون کرے گا ارے وہ خاندانِ حاشم سے ہیں حاشمی ہیں علی کے شاگرد ہیں بزرگ ہیں وہ نہ تفسیر پیش کر رہے گے تو کون کرے گا کہ نہیں بھائی امیر شام بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھیں نہیں وہ جو تفسیر پیش کر رہے ہیں آیتوں کی وہ کہیں نہ کہیں تفسیر پیش کرتے کرتے علی کا سکر ضرور کرتے ہیں دیکھیں میں گناہ کبھیرہ میں وہ اتفاق سے پہلی پر بغز کی بات آگئی تو وہ شروع ہو گئی بات ہے نا اب وہ ہماری کوئی سیٹنگ تو ہوتی نہیں کہ کون پہلی گناہ کبھیرہ پیش کریں یا کیا پیش کریں تو اب بغز تو اب بغز میں آپ دیکھیں بغز حلی امیر شام کے دل میں کتنا زیادہ تھا تو وہ کہا ٹھیک ہے میں ابن عباس کی بزمے تفسیر میں خوش شریک ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کی تفسیر وہ کس طرح سے کرتے ہیں مگر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے میں رہوں گا ابن عباس رہیں گے ابن عباس علی کے شاغرد ہیں نا یہ وہی ابن عباس ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو اسے بھی میں قرآن میں ڈھونڈ لوں گا یہ وہی ابن عباس ہیں کہ جب علی کے ساتھ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے میدان کے باہر والی گلیاں گوئے اب گلی نہیں رہ جاتی نا تم چٹیل میدان ہوتا ہے گھٹا ٹوپ اندھیرہ جھل ملاتے ہوئے ستارے روشن سلسلہ ستاروں کا علی گفتگو کر رہے ہیں معرفت کی باتیں کر رہے ہیں ابن عباس میں معرفت کی باتیں کر رہا ہوں تم میری بات نہیں سن رہا ہے مولا سن تو رہا ہوں مگر تم آسمان دیکھ رہا ہے ہاں مولا میں آسمان اس لئے دیکھ رہا ہوں یہ ستاروں کی انجمن یہ چمکتے ہوئے ستارے تو وہ جملہ سنیں مہدی حسن وائد جلال پوری کی طرف سے یہ تحفہ لے جائیں یہ جملہ آقا علی کا ابن عباس سنو یہ جو تم ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا انہ فن نجوم مدائنوں کا یہ جو تم ستارے ہیں دیکھ رہے ہو یہ تمہاری زمین کی طرح ان میں آبادیاں ہیں اللہ حکم چوکنا تو پڑے گا تبھی آگے بلوں گا ابھی میرا تھرما میٹر بتا رہا ہے مجھے رکنا پڑھ رہا ہے میرے بیان کی خوبی یا خرابی یہی ہے جب تک سب سمجھ نہیں لیتے آگے نہیں بڑھتا اچھا میں مجمع کو دوش بھی نہیں دیتا کہ آپ سمجھے نہیں قصور میرا ہی رہتا ہے میں سمجھا نہیں پایا تو پھر سنیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر سنیں مولا علی کے الفاظ خطیبہ ممبر سلونی کے جملے اِنَّا فِي النجومِ مدائنوں کا مدائنو ارزکم اے ابن عباس یہ جو تم ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا اِن میں تمہاری زمین کی طرح آبادیاں ہیں بستیاں ہیں ستاروں میں اِن میں مخلوقات آباد ہیں اِنَّا فِي النجومِ مدائنوں کا مدائنو ارزکم اِن ستاروں میں آبادیاں ہیں بستیاں ہیں مخلوقات ہیں نَحْنُو حُجَّتُونَ عَلَيْهِم اُن مخلوقات کے بھی امام ہم ہیں کوئی اور نہیں آہاں ترجمِ خدا کی سلوات پہ ہے بلند آواز سے بلند آواز سے حیداری سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ باب 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 یہ ہے ابن اقباس ہے اور یہ علی کے شاگر مفسرِ قرآن ہے امام کی موجودگی میں تفسیرِ قرآن کرنا بہت بڑی بات ہے آج اگر کوئی تفسیرِ قرآن کر رہا ہے تو برحال اپنے بقدرِ شعور و ادراک کر رہا ہے لیکن امام کے شعور کے آگے علم کے آگے اگر کوئی تفسیر کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے حیاتِ معصومین میں ابن اقباس مفسرِ قرآن ہے تو اب امیرِ شام مابیہ ابن اقباس کم میں نے سنا ہے ابن اقباس امیرِ شام نے کہا آپ جو بھی آپشن اختیار کنائے میں تیار ہوں کہیے تو سپر فاش پڑھوں کہیے تو ایسے ہی پڑھوں اسی طرح ٹھیک لگ رہا ہے نا ہاتھوں سنتے رہے ہیں ابن اقباس میں نے یہ سنا ہے کہ تم آج کل بڑی دلچسپی سے محنت سے تفسیرِ قرآن کر رہے ہو امیرِ شام ہے تو ایسائی کہا میں نے یہ بھی سنا ہے ابن اقباس کہ تم جس آج کی بھی تفسیر کرتے ہو علی کا تذکرہ ضرور کرتے ہو تو ابن اقباس نے کہا امیرِ شام اس میں میں کیا کروں جب پورا قرآن ہی علی کا قصیبہ ہے بلند آباز سے رہے ہیں شکریہ تو جب پورا قرآن علی کے فضائل سے بھرا ہوا ہے تو اس میں میں کیا کروں کچھ ہم کچھ آیتیں سناو ابن اقباس نے اس بزم میں جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں نو آیتیں پڑھیں اور ہر آیت کو پڑھنے کے بعد ابن اقباس نے کہا امیرِ شام خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتانا کہ رسول نے ان آیتوں کے بارے میں کیا کہا ہے جو تم جانتے ہیں توجہ چاہ رہا ہے اور پھر آیت پڑھی جناب ابن اقباس نے آیت پڑھی وعتسمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفرر حبل اللہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ابن اقباس کہہ رہے ہیں امیرِ شام بتاؤ خدا کو حاضر و ناظر جان کر حبل اللہ کون ہے کس کے لئے رسول نے حبل اللہ کہا امیرِ شام نے کہا ارے اس میں بھی کوئی شک ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ حبل اللہ بس علی ابن ابی طالب کی ذاتِ گرامی مگر سنیے تو بھئیہ جو بغز کا پہلو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ حبل اللہ علی کی ذاتِ گرامی مگر ابن عباس کیا ضروری ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو آئے 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 دوسری آیت امیرِ شام سنو ہاں ہاں سناؤ قَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَا عَنِ النَّبَيِ الْعَظِيمِ میدانِ محشر میں نبعِ عظیم کے بارے میں سوال ہوگا امیرِ شام نے کہا ابنِ عباس ٹھیک ہے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ رسول نے فرمایا ہے خبرِ عظیم نبعِ عظیم علی کی ولایت ہے جس کا سوال میدانِ محشر میں ہر ایک سے ہوگا مگر کیا ضرورت ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو ابنِ عباس نے کہا میں تیسری آیت پڑھتا ہوں ہاں ہاں سناؤ سناؤ ابنِ عباس کہا اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْ تَعَلُونَ دُوْا عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَعَنْفَسَاءَكُمْ سَمَّا نَبْتَحِلْفَنَا جَعَلْ لَانَتَ اللَّهِ حَلْقَاجِمِ کیا جانتے ہو کہ جب مباہلے کا حکم ہوا تو رسول بیٹوں کی جگہاں حسن و حسین کو لے گئے نسانہ کی جگہاں شہزادی کو لے گئے انفسانہ کی جگہاں علی کو لے گئے اس آیت نے بتایا کہ علی نفسِ رسول ہیں میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں علی نفسِ رسول ہیں مگر کیا ضرورت ہے کہ اس آیت کی تفسیر کو لے گئے اور پھر حضرت ابن عباس نے کہا حمیر شام سنو آیت کہے اے میرے رسول پہنچا تو وہ جو تم پر نازل ہو چکا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا بتاؤ اس آیت کے بارے میں کیا جانتے ہو امیر شام نے کہا میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب وہ حج آخر سے رسول واپس ہوئے ہم کے میدان میں پہنچے تب اللہ نے رسول سے کہا اے رسول تم علی کی ولایت کو پہنچا دو اور اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا مگر کیا ظنوری ہے کہ تم اسی آیت کو ابن عباس تمہاری چوائز بھی عزیب ہے تمہارا انتخاب بھی عجیب ہے توجہ فرمارے ہیں مہترم خیر اب وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے نو آیتیں پیش کی اور جب نویں آیت پڑھی حضرت ابن عباس نے اور امیر شام نے کہا بھئی یہ آیت بھی تو علیہی کے بارے میں ہے کیا ضروری ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو تو ایک مرتبہ جلال ایمانی میں آن کر حضرت ابن عباس نے امیر شام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا اوہ امیر شام کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں اوہ 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 توجہ دوں جانبہ بھا 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 نے فرمایا اے علی تمہاری محبت ایمان ہے تم سے بخص کفر بھی ہے نفاق بھی ہے ایک چیز بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں تو کیا سنوے تھے کہ یہ کہوں توجہ چاہیتا ہوں مگر اب جو ہے نازک بات ہے اب آپ اس طرح زیادہ توجہ دے دیں دس محرم سن اکسٹھ ہجری مطابق بارہ اکتوبر سن چھے سو اسیس بروز جمع سسٹی ٹو سلسیس ڈگری ٹمپریچر میں اللہ حبہ بابل اور نینوہ کے درمیان کربلا نام کے جنگل میں اللہ حبہ محمد کے نواسے نے کم و بیش تین لاکھ کے یزیدی لشکر سے ایک سوال کیا تھا کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو بھئی توجہ چاہی رہا ہوں جو سامنے ہیں وہ بھی توجہ دے جو کہیں سن رہے ہیں وہ اگر بات کر رہے ہو تو سن کے اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھوڑی دیر باتجیت روک لے حسین نے امام وقت نے زہرہ کے لال نے نوازہ رسول نے گوشوارہ عرش نے جنت کے جوانوں کے سردار نے یہ پوچھا یزیدی لشکر سے تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام کیا ہے جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہ کہے ہم آگے نہیں بڑھیں اس لئے کہ میری ایک آدھی سطر کا جملہ تو کئی گھنٹے کے بیان سمجھیے اس کو میں سپیس کرتا ہوں تو کئی گھنٹے ہو جاتی ہیں مگر یہ تو میں دس منٹ میں ختم کر رہا ہوں امام حسین نے یہ پوچھا کربلا کے میدان میں تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام قرار دیا ہے اس کا مطلب توبہ استغفر اللہ اگر حسین ماز اللہ سمہ ماز اللہ کسی حلال کو حرام کیے ہوتے تو قتل جائز ہو سکتا تھا تو گویا حسین نے قیامت تک کے لیے یہ قسوڈی دے دی کہ اب جو بھی جب بھی جہاں بھی جب بھی کسی حلال خدا کو حرام کرے اس کا قتل واجب ہوتا ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں رہتا اب مسلمان تاریخ میں ڈھونڈے کسی نے یہ کہا تھا کہ کانتا متعطان فی زمن رسول اللہ واناو حرمو اور کہنے والے نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام کیا نہیں نہیں حسین ابن علی ایسی کوئی بات نہیں آپ اور حلال خدا کو حرام کریں گے کہا پھر ریزن بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہیں قتل کر رہے ہو نا ایک وجہ ہے حسین بغزل لے ابھی ہم آپ کو بس ایک وجہ سے قتل کر رہے ہیں کہ آپ کے بابا علی سے بغز تھا اختر سرسوی نے کہا سن کے علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سن کے بھئی سب بولے تاکہ میں اختر سرسوی کو کانپور کی اس مجلس کی آپ کے سننے کے ذوق کی ریپورٹ دے سکوں سن کے علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل بگڑ گئے اور پریہ ہماری ہے تو بھئی بغض تو ادھر کی چیز تھی یہ مومنین میں کہاں آگئی بھائی بھائی سے بغض پڑوسی پڑوسی سے بغض رشتے دار اب وائز میں آئے آہاں معلوم ہے نا وائز رسمی وائز نہیں بارہ سال کی تعلیم کے نتیجے کی ڈگری کا نام ہے وائز تو تھوڑا اس کا بھی حق ادا کریں تو دیکھائیں محمد یہ گناہ کبیرہ نہیں مومن کو مومن کے لیے بھائی قرار دیا تو بغض کہاں سے آگیا مگر جو آٹھ نو برائیاں یہ ہندوستان کی بات نہیں کرو آپ تو جانتے ہیں میں درجن و ملک کا خطیم ہوں تو میں نے جو سروے کیا یا دیکھا کہ جو برائیاں ہمارے سماج میں ہماری شیعہ کمیونٹی میں ہیں شباب پر اور ایسے شباب پر جس کو کلیل جوان کہہ لیجئے وہ برائیاں کلیل جوان بن کے ہیں کہیں سے کوئی زوف نہیں کہیں سے کوئی کمزوری لچک نہیں ہے ان میں غیبت ہے جھوٹ ہے حسد ہے غصہ ہے بغض ہے جھوٹ سماج میں پھیلتا جا رہا ہے جھوٹ ہے کیسا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ نے براہ راست جھوٹے پر لانت کی ہے لانت اللہ ہے القازمین مولا کائنات نے کہا جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا اعتبار بھی ختم ہو جائے اس سبحان اللہ سے جو بہت سلو ہے میں کام چلا رہا ہوں ہر دم بلند آواز سے تھوڑی مجمع سبحان اللہ کہہ رہا ہے بھئی وقفے وقفے سے کہے گا نا بزرگان محترم تو سنیں بدگمانی سماج میں شیعہ سماج میں خاص طور سے بڑے شباب پہے بدزنی اسلام نے کہا ہمارے آقاؤں نے کہا ماسومین نے کہا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال کرو ہم ہمیشہ برا خیال رکھتے ہیں اسی کو بدزنی کہتے ہیں اسی کو بدگمانی کہتے ہیں اگر ہم سے کسی سے بگاڑ ہے اور سامنا ہو گیا اور اس نے تھوک دیا ہاں وہ ہمیں دیکھ کے تھوکا ارے بھئیہ اس کو خانسی آ رہی تھی کوریک سے پی رہا تھا تب بھی اس کی خانسی کور نہیں ہو رہی تھی سوال لینو غیرہ تو بہت دور کی بار کوریکس بھی کام نہیں کر رہا تھا کفصیرب کوئی نہیں کام کر رہا تھا اسے خانسی آ رہی تھی اب وہ آپ کو دیکھ کے اتفاق سے کھانسی آ گئی اتفاق سے وہ مسلسل کھانس رہا تھا آپ اتفاق سے آ گئے آپ کا آنا اتفاق ہے اس کی کھانسی اتفاق نہیں ہے کیا سننا ہے بھائی تو سماج سے بدگمانی نکلنا چاہیے لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھیں بدگمانی پر ایک شیر انتخاب بھائی لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا لڑ کھڑاتے بولیے سوال اللہ کہیں گے نصر مہدی حسن وعیس کا پیٹ تو سبحان اللہ سے بہت بھرا ہے مگر بولیے اس لیے کہ یہ مجلس کی شان کا تخاظہ ہے فرش عزا کی عزت کا تخاظہ ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا سن رہے ہیں سبی کوئی دھر دھر تو رہو گے ایک برطور سن لیں لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا یہ نہ سوچا کہ کئی روز کا بھوکا ہوگا آئے 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 آئ بدگمانی ہوگی تو بھوک کی لڑکڑا ہٹ کو ہم شراب پینے کی لڑکڑا ہٹ سمجھیں گے بدگمانی سے بچوں دوبا ہوا تھا اپنے خیالات میں کوئی دوبا ہوا تھا اپنے خیالات میں کوئی دنیا سمجھ رہی تھی کہ مغرور ہو گیا ایسا نہیں ہوں ایک ایک ستر گوئے روشنی ڈال رہا تو بدگمانی گناہ بدگمانی سے بچیں جھوٹ سے بچیں غرور سے بچیں غرور سب سے پہلے غرور جس نے کیا اس کا نام عبلیس ہمیں غرور سے بچنا چاہیے غرور نمرود کا مقدر شداد کا مقدر فیرون کا مقدر ہم مومنین کی غرور کو اپنا ہے ہاں ایک موقع ہے جہاں غرور اپنانا چاہیے اور ضروری اور واجب ہو جاتا ہے وہ رسول کے الفاظ ہیں حدیث کے غرور کرنا گناہ ہے لیکن جب کسی کے غرور کو توڑنا ہو تو اب غرور گناہ نہیں ہے عبادت ہے مغرور کے غرور کرنے والے کے غمن کو توڑنے کے لیے اب غرور کرو میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں بھڑی بھی دیکھ رہا ہوں مومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے ہماری ضرورت رہی دی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو سواب کے طور پر اور پھر وہ تھرمامیٹر جو ناپنے کا ہے کہ زاویے سے ہم چلیں کہ ہم ابھی دس بارہ منٹ آپ کا وقت اور قمتی لے سکیں غرور غصہ گناہ کبیرہ ہے ایک دانیشور نے کہا کھولتا ہوا پانی اگر بارٹی میں ٹھہرا ہوا پانی ہے یا کسی ضرور میں آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے نا آپ اپنی آنکھ ناکھ سب دیکھ لیں گے لیکن اگر پانی کھول رہا ہو اب نہیں دیکھ سکتے دانیشور نے کہا جس طرح کھولتے ہوئے پانی میں انسان اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح غصے کے وقت کوئی پہچان نہیں پاتا کون ماں ہے کون باپ ہے کون بھائی ہے کون بھائی ہے کون بھائی ہے اس لئے شریعت نے کہا غصے سے بچو غصہ اب آقا علی کا قول سننے مولا علی کا یہ رشاد ہے اقدر آقا علی فرماتے ہیں غصے سے بچو اس لئے کہ ہر غصے کا نتیجہ شرمندگی اور ندامت ہے جملہ بھی مکمل نہیں ہوا اس لئے کہ جملہ جب مکمل ہوتا ہے تو مومنین سبحان اللہ کہتے ہیں مہدی حسن وائز کا کمال نہیں ہے مولا کے قول کا کمال ہے میں تو صرف سنا رہا ہوں آقا علی فرماتے ہیں غصے سے بچو ہر غصے کا نتیجہ شرمندگی اور ندامت ہے اور اگر غصہ ختم ہونے کے بعد کوئی شرمندہ نہ ہو تو آقا علی فرماتے ہیں کہ پھر اس کا پاگل پن یقینی ہے توجہ ناظ گارے بہتر ہاں ایک موقع پر یہ غصہ جو گناہ کبیرہ اور حرام ہے یہ غصہ واجب ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب کوئی کمبخت اہلِ بائد کی شان میں گستاخی کرے اب غصے میں خود کو لاؤ اور اس گستاخ کو جواب دو یہ غصہ اب واجب ہے اور اس کا سواب بھی عام حالات میں تو غصہ غیبت حسد غرور یہ ساری چیزیں میں سب چھوڑ رہا ہوں میں نے کہا ہے کہ ایک دیور دو گھنٹے کا بیان ہے میں گھنٹے کیا اور بھی کم میں سمیٹنا چاہے رہا تھا تو اب یہی بات چھوڑ رہا ہوں اور اب عرض کروں کہ آج یہ شہزادی کی یاد میں بزمِ غم منعقید ہے جس میں آپ تشریف فرمائے اور یہ اتفاق ہے کہ پندرہ رجب بروایتِ موتبر شہزادی زینب سلام اللہ علیہہ کی تاریخِ شہادت ہے اور وہ بالکل متصیل ہے آج سولہ رجب کل شہادت تھی ہندوستان میں بہت سارے مقام پر ہمارے خود جلالپور میں شہزادی کی یاد میں جلوسِ غم نکالا گیا اراغ میں ایران میں آپ نے سب دیکھا ہوگا ہے کربلا میں تو یہ اتفاق یہ ہے حسنِ اتفاق بلکہ ہے کہ یہ تاریخِ شہادت سے یہ دن بڑا متصل ہو گیا اور ہم بی بی کا سوگ منا رہے ہیں میں چونکہ وقت کم ہے مجھے آدھا گھنٹہ شہادت پڑھنے میں لگ جاتا اور کئی سے دوبارہ مدینے سے نکلی ہیں اور کئی سے شام پہنچی ہیں اور کئی سے باغ میں اور کئی سے بیلچا لگا اور کئی سے دفن ہوئی اور کئی سے سجاد ساتھ میں تھے اور فضہ کئی سے ساتھ میں تھی تو تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگ جائے گا اور وقت نہیں اجازت دے رہا ہے ورنہ میں اس وقت پوری مکمل بی بی کی شہادت پڑھتا شہزادی زینب کی شہادت پڑھتا مگر اب شہادت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے البتہ میں یہ ارس کروں کہ شہزادی زینب کی مسئیبتوں میں ہم مسئیبتوں کو تو سمجھ نہیں سکتے کہ شمار کیا کریں لیکن بعدی ان نظر میں جو ایک مسئیبت ان بڑی مسئیبتوں میں ایک بڑی مسئیبت یہ بھی ہے کہ شہزادی زینب کو خاص خاص لوگوں نے پہچانا نہیں ہجومِ مسائب سے شدتِ غم سے زینب کا جو صورت کا زاویہ تھا وہ اتنا بدل گیا مثلا بالوں کا سفید ہو جانا چہرے پر چھوڑیاں آ جانا آنکھوں میں ہلقے پڑ جانا خاص خاص لوگوں نے شہزادی زینب کو نہیں پہچانا رونے والوں نوار نے نہیں پہچانا کوفے میں بازار شام میں مالک پشتر کی بیٹی ریحانہ نے شہزادی زینب کو نہیں پہچانا اور ابو امیر کی بیٹی ہند جنہوں نے زینب سے قرآن پڑھا تھا نماز شب کا سلیقہ سیکھا تھا یزید کی زوجہ مدینے میں رہنے والی ابو امیر کی بیٹی ہند جسے یزید ملون نے طاقت کے زور پر کچھ سپاہیوں کو بھیج کے مدینے سے شام بلایا تھا اور پھر زوجیت میں قرار دے دیا وہ ہند زینب سے مدد قرآن پڑھا تھا زینب کے گھر رہی ہے ہند یزید کی زوجہ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار شام سے گزر کر دربار شام سے گزر کر قید خانے میں قید کر دیا گیا سفر کے پہلے ہفتے میں اور سال بھر تک قید تھا تو یہ سات سو برس پرانا جو قید خانہ تھا شام کا جس میں دن کی دھوک رات کی روس اس کا رد عمل یہ ہوا کہ چہرے کی جلدیں اڑ گئیں قیدی ہو سر کے بان سفید ہو گئے اس قید خانے میں ایک چھوٹی سی بچی جب اپنے بابا کو یاد کر کر روتی تھی بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے بابا تو بالکل متصل جو یزید کا محل تھا نصف شب یا اس کے بعد کے حصوں میں یزید کی نیت ٹوڑ جاتی تھی اور وہ پریشان ہوتا تھا عزادار اور رونے والوں ملک اے وقت ہند ابو عامر کی بیٹی یزید کی زوجہ شہزادی زینب کی کنیز اسے بھی نیت نہیں آ دی تھی ہند بڑی رحم دل تھی یزید کی زوجہ ہند شہزادی زینب کی چونکہ کنیز تھی بڑی رحم دل تھی آپ کو چاہیے کہ شہزادی کی کنیز تاریخ آپ جانے ان کی سوانے حیات جانے جیسے خولی کی زوجہ نوار جو شہزادی زینب کی کنیز تھی ریحانہ جو شہزادی زینب کی کنیز تھی ہند جو شہزادی زینب کی کنیز تھی اسی طرح اور بی بیاں جو شہزادی کی براہ راست کنیز تھی خود کوفے میں پانچ سال تک زینب نے ان کنیزوں کو قرآن پہایا تھا نماز شب کی عادت ڈلوائی تھی خیر و خیرات کے طریقے سکھائے تھے حضادارو بے ایک مرتبہ بزد ہوئی ہند اپنے ظالم شہر یزید سے کہ پتہ نہیں کیسے قیدی ہیں اور ان میں کوئی بچی ہے جو رات میں ہائے بابا کہ کہ روتی میں طلب چاہتی یزید مجھے اجازت دے میں جا کے مساج پرسی کرو دیکھو کیا زحمت ہے کیا متلقل انان باشا ہند یزید نے کہ ہند ہو تم میری زوجہ مگر تمہیں بھی شام کے قید خانے میں ان قیدیوں کو کوئی سہولت بہم پہنچانے کی اجازت نہیں ایک دن خود ہند غزب ناک ہو گئی یزید پر ارے میں وقت کی ملکہ مجھے بھی اجازت نہیں تیور دیکھا تو یزید مجبور ہوا اچھا ہند جاؤ ملکہ وقت ہے اس وقت بتیس ملک بنے ہیں اس مملکت جس کا یزید دنہا حاکم اور باشا تھا جتنی بڑی مملکت ہوتی ہے اس باشا کی زوجہ جو ملکہ بنتی ہے اس کی ملکہ ہونے کی حیثیت بھی اتنی وزی ہوتی ہے ہند ملکہ ہے بہت بڑی سلطنت پیتیس کنیزیں سجدھج کے آرازدہ ہوں قید خانے میں آنے کے لئے ایک مخصوص کنیز نے کرسی سبھالی ہند کے بیٹھنے کے لئے جس کے پائے سونے اور چاندی سے جڑے ہوئے تھے اور اس نے اپنی خاص کنیز سے پہلے یہ کہلوایا جا کے شام کے قید خانے میں یہ خبر کر دو یزید کی زوجہ ملکہ وقت تم قیدیوں کی مزاج پرسی کے لئے آ رہے گی ایک کنیز نے آن کر ہند کی کنیز نے آن کر خبر دو تو سجاد ہی تو تھے نا جن کا پستر پتھریلی زمین تھی ان کو پیغام دے کہ وہ کنیز چلی گئی سید سجاد نے اپنی پھوپی زینب تک یہ پیغام پہنچایا تو زینب نے ایک حسرت بھرا جملہ کہا بیٹا سجاد ہمارے گھر رہنے والی اور خود مجھ سے قرآن پڑھنے والے ان مجھے اس علم میں دیکھے گی تو کیا کہہ سنے آج یوم زینب ہے اور غم زینب کے جتنے آسوں ہیں وہ رمال زہرہ کے حوالے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پیتیس کنیزوں کے حلقے میں بلکہ ایک کتاب میں ہے کہ چالیس کنیزوں کے حلقے میں ہند چلی ہے محل سے قید خانے کی طرف جو حضرات شام گئے ہیں بی بی زینب کی زہرت کے لئے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ قید خانے سے محل کوئی دور نہیں تھا تو چالیس کنیزیں ہیں اور بیش میں ملک ہے وقت ہے اب آگیا قید خانہ ہند ٹھہر گئی سید سجاد قید خانے کے دروازے جن کا تقیہ چوکھٹ ہے چوکھٹ پسر رکھیں پتھریلی زمین ہے پہلے ہند خور سے اس قیدی کو دیکھتی رہی کبھی آنکھوں میں پڑے ہوئے ہلقے دیکھیں کبھی سوکھے ہوئے لب دیکھیں کبھی گلے میں دوگ دیکھا کبھی ہند نے ہاتھ کی ہتھ قریدے کی پاؤں کی بیوی دیکھی چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ یہ کسی شریف گھر آنے کا قیدی ہے ازادارو ایک مرتبہ ہند کہتی ہے قیدی تمہارا تعلق کہاں سے ہے کس گھر آنے کے ہو سیدے سجاد بولے نہیں اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ کے کسی طرح ہاتھ یوں اٹھایا گلے کی طرف اشارہ کیا مطلب یہ تھا بی بی توق خاردار اتنا عذیت دے رہا مجھ سے بولا نہیں جاتا آگے بڑھ جاتا ازادارو چالیس کنیزیں ہند ہیں اور کم و بیش پینتیس قیدی ہیں مرد و زن ملا جن میں پانچ برس کا ہمارا محمد باقر بھی قیدی ہوسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی انہی قیدی میں مسلم بن نقیل کی یتیم بچی آدھگا بھی انہی قیدی میں اباس کا یتیم بچہ محمد انہی قیدی میں اباس کی بیوہ لبابا انہی قیدی میں علی کی سب سے چھوٹی بیٹی رقی مسلم بن نقیل کی بیوہ انہی قیدی میں علی کی مجھلی بیٹی ام گلسون بنت علی انہی قیدی میں علی کی بڑی بیٹی زینب بنت انہی قیدی وں میں حضرت رباب انہی قیدی میں حضرت ام فروہ انہی قیدی میں حضرت ام لیل علی اکبر کی ماں انہی قیدی میں آزادار زحیر ابن قین کی بیوہ دلہم انہی قیدیوں میں ہے وحبِ قلبی کی ماں قمر انہی قیدیوں میں ہے اور وحبِ قلبی کی بیوہ جو ابھی نئی دلندی وہ بھی انہی قیدیوں میں ہے تو اس طریقے سے ایک کسیر تعداد ہے شام کے قید خانے میں قیدیوں کی میں نام کیسے گناہوں وقت نہیں اجازت دے رہا ہے میں سے وچہ ترہ نام گناہ دینا کافی ہے تو مختلف انداز میں یہ قیدی بیٹھے ہیں لیکن قید خانے کے آخری گوشے میں ابھی ابھی ہند کی آمد کی خبر سن کر اب جنابِ زینب بیچ میں نہیں بیٹھی کنارے بیٹھی ہیں اور سکینہ کو اپنے پاس رکھا ہے سکینہ زینب کے پاس بیٹھی ہیں تو اب سچات کے پاس سے چل کر ہند آئی تو جنابِ فزہ سے تفتر ملاقات ہوئی ہند نے پوچھا بی 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 ان قیدیوں کی سرپرست کون ہے تو جنابِ فزہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ دیکھ جو بی بی اپنا سر پیر میں ڈالے ہوئے یوں بیٹھی ہے جس کے سامنے چھوٹی سی بچی پیڑ کے ہائے بابا کہہ رہی ہے وہی ان قیدیوں کی سرپرستہ ہے وہی ان قیدیوں کی نگراہ ہے ازاداروں چالیس کنیزیں تھیں زینب جہاں بیٹھی تھی ابھی تو تعریف نہیں ہے کہ یہ زینب ہے زینب جہاں بیٹھی تھی خاک پر علی کی بڑی بیٹی اسی کے سامنے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ حبل اللہ بس علی ابن عبی طالب کی ذاتیں گیا اب مگر سنیے تو بھئی جو بغز کا پہلو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ حبل اللہ علی کی ذاتیں گرامی مگر ابن عباس کیا ضروری ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو بغز کی اپنی بے کسی ہوتی ہے بغز کی اپنی بے بسی ہوتی ہے بغز کی اپنی غربت ہوتی ہے اللہ کیا کیا ضرورت ہے کہ تم اسی آیت اچھا دوسری آیت امیر شام سنو ہاں ہاں سناؤ کہ اما یتساءلونا انن نبعی العظیم میدان محشر میں نبع عظیم کے بارے میں سوال ہوگا امیر شام نے کہا ابن عباس ٹھیک ہے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ رسول نے فرمایا ہے خبر عظیم نبع عظیم علی کی ولایت ہے جس کا سوال میدان محشر میں ہر ایک سے ہوگا مگر کیا ضرورت ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو ابن عباس نے کہا میں تیسری آیت پڑھتا ہوں ہاں ہاں سناؤ سناؤ ابن عباس کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْ تَعَلُونَ تو رسول بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے گئے نسانہ کی جگہ شہزادی کو لے گئے انفسانہ کی جگہ علی کو لے گئے اس آیت میں بتایا کہ علی نفسِ رسول ہیں میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں علی نفسِ رسول ہیں مگر کیا ضرورت ہے کہ اور پھر حضرت ابن عباس نے کہا امیر شام سنو آیت کہ اے میرے رسول پہنچا تو وہ جو تم پر نازل ہو چکا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا بتاؤ اس آیت کے بارے میں کیا جانتے ہو امیر شام نے کہا میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب وہ حج آخر سے رسول واپس ہوئے خم کے میدان میں پہنچے تب اللہ نے رسول سے کہا اے رسول تم علی کی ولایت کو پہنچا دو اور اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا مگر کیا ذنوری ہے کہ تم اسی آیت کو اب بھائی قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھا چھٹ آیتیں ہیں ابن عباس تمہاری چوائز بھی عزیب ہے تمہارا انتخاب بھی عزیب ہے توجہ فرمارے ہیں مزان محترم خیر اب وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے نو آیتیں پیش کی اور جب نویں آیت پڑھی حضرت ابن عباس نے اور امیر شام نے کہا بھائی یہ آیت بھی تو علیہی کے بارے میں ہے کیا ضروری ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو تو ایک مرتبہ جلال ایمانی میں آن کر حضرت ابن عباس نے امیر شام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا اوہ امیر شام کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں شکریہ اور محبت مزیقان محترم تو بخص علی کا بخص رسول نے فرمایا اے علی تمہاری محبت ایمان ہے تم سے بخص کفر بھی ہے نفاق بھی ہے ایک چیز بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں تو کیا سن رہے تھے کہ یہ کہوں توجہ چاہیتا ہوں مگر اب جو ہے نازک بات ہے اب آپ اشترازہ توجہ دے دیں دس محرم سن ایک سٹھ ہجری مطابق بارہ اکتوبر سن چھے سو اسیسی بروز جمعہ سسٹی ٹو سلسیس ڈگری ٹمپریچر میں بابل اور نینوہ کے درمیان کربلا نام کے جنگل میں محمد کے نواسے نے کم و بیش تین لاکھ کے یزیدی لشکر سے ایک سوال کیا تھا کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو بھئی توجہ چاہی رہا ہوں جو سامنے ہیں وہ بھی توجہ دے جو کہیں سن رہے ہیں وہ اگر بات کر رہے ہو تو سن کے اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے تھوڑی دیر باتجیت روک لے حسین نے امام وقت نے زہرہ کے لال نے نوازہ رسول نے گوشبارہ عرش نے جنت کے جوانوں کے سردار نے یہ پوچھا یزیدی لشکر سے تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام کیا ہے جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہ کہے ہم آگے نہیں بڑھیں اس لئے کہ میری ایک آدھی سطر کا جملہ تو کئی گھنٹے کے بیان سمجھی ہے اس کو میں سپیس کرتا ہوں تو کئی گھنٹے ہو جاتی ہیں مگر یہ تو میں دس منٹ میں ختم کر رہا ہوں امام حسین نے یہ پوچھا کربلا کے میدان میں تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام قرار دیا ہے اس کا مطلب توبہ استغفر اللہ اگر حسین ماز اللہ سمہ ماز اللہ کسی حلال کو حرام کیے ہوتے تو قتل جائز ہو سکتا تھا تو گویا حسین نے قیامت تک کے لیے یہ قسوڈی دے دی کہ اب جو بھی جب بھی جہاں بھی جب بھی کسی حلال خدا کو حرام کرے اس کا قتل واجب ہوتا ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں رہتا اب مسلمان تاریخ میں ڈھونڈے کس نے یہ کہا تھا کہ کانتا متعتان فی زمن رسول اللہ واناو حرمو اور کہنے والے نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے کسی حلال خدا کو حرام کیا نہیں نہیں حسین ابن علی ایسی کوئی بات نہیں آپ اور حلال خدا کو حرام کریں گے کہا پھر ریزن بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو قتل کر رہے ہو نا ایک وجہ ہے حسین بغزن لے ابھیق ہم آپ کو بس ایک وجہ سے قتل کر رہے ہیں کہ آپ کے بابا علی سے بغز تھا اختر سنسوی نے کہا سن کے علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے سن کے بھائی سب بولے تاکہ میں اختر سنسوی کو کانپور کی اس مجلس کی آپ کے سننے کے ذوق کی ریپورٹ دے سکوں سن کے علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل بکڑ گئے توجہد زین نے مہتر بھائی 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 سنسوی سے بھائی بھائی سے بھائی رشتہ دار اب وائز میں آئے آہاں معلوم ہے نا وائز رسمی وائز نہیں بارہ سال کی تعلیم کے نتیجے کی ڈگری کا نام ہے وائز تو تھوڑا اس کا بھی حق ادا کریں تو دیکھائیں محمد محترم یہ گناہ کبیرہ نہیں مومن کو مومن کے لئے بھائی قرار دیا انم المخنمون اخواہ تو بخص کہاں سے آگیا مگر جو آٹھ نو برائیاں یہ ہندوستان کی بات نہیں کرو آپ تو جانتے ہیں میں درجن و ملک کا ختیم ہوں تو میں نے جو سروے کیا یا دیکھا کہ جو برائیاں ہمارے سماج میں ہماری شیعہ کمیونٹی میں ہیں شباب پر اور ایسے شباب پر جس کو کلیل جوان کہہ لیجئے وہ برائیاں کلیل جوان بن کے ہیں کہیں سے کوئی زوف نہیں کہیں سے کوئی کمزوری لچک نہیں ہے ان میں غیبت ہے جھوٹ ہے حسد ہے غصہ ہے بخص ہے جھوٹ سماج میں پھیلتا جا رہا ہے جھوٹ ہے کیسا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ نے براہ راس جھوٹے پر لانت کی ہے لانت اللہ ہے القازمی مولا کائنات نے کہا جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا اعتبار بھی ختم ہو جائے میں نے کہا گا اس سبان اللہ سے جو بہت سلو ہے میں کام چلا رہا ہوں ہر دم بلند آباس ہے تھوڑی مجمع سبان اللہ کہے رہا ہے وہی وقفے وقفے سے کہے گا نا بزرگان محترم تو سنیں بدگمانی سماج میں شیعہ سماج میں خاص طور سے بڑے شباب پہے بدزنی اسلام نے کہا ہمارے آقاؤں نے کہا معصومین نے کہا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال کرو ہم ہمیشہ برا خیال رکھتے ہیں اسی کو بدزنی کہتے ہیں اسی کو بدگمانی کہتے ہیں اگر ہم سے کسی سے بگاڑ ہے اور سامنا ہو گیا اور اس نے تھوک دیا ہمیں دیکھ کے تھوکا ارے بھائیہ اس کو خانسی آ رہی تھی کوریک سے پی رہا تھا تب بھی اس کی خانسی کور نہیں ہو رہی تھی سوال لینو غیرہ تو بہت دور کی بار کوریکس بھی کام نہیں کر رہا تھا کفصیرب کوئی نہیں کام کر رہا تھا اسے خانسی آ رہی تھی اور وہ آپ کو دیکھ اتفاق سے خانسی آ گئی اتفاق سے کہو مسلسل خانس رہا تھا آپ اتفاق سے آ گئے آپ کا آنا اتفاق ہے اس کی خانسی اتفاق نہیں ہے کیا سننا ہے بھائی تو سماج سے بدگمانی نکلنا چاہیے لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھیں بدگمانی پر ایک شعر انتخاب بھائی لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا لڑ کھڑاتے سوال اللہ کہیں گے نصر مہدی حسن وعیس کا پیٹ تو سبحان اللہ سے بہت بڑا ہے مگر بولیے اس لیے کہ یہ مجلس کی شان کا تخاظہ ہے فرش عزا کی عزت کا تخاظہ ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا سن رہے ہیں سبی کوئی دھر دھر تو رہو کہ ایک برطور سن لیں لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا لڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا یہ نہ سوچا کہ گئی روز کا پوکھا ہوگا ہوا توجہ بدگمانی ہوگی تو بھوک کی لڑکڑا ہڈ کو ہم شراب پینے کی لڑکڑا ہڈ سمجھیں گے بدگمانی سے بچوں دوبا ہوا تھا اپنے خیالات میں کوئی دوبا ہوا تھا اپنے خیالات میں کوئی دنیا سمجھ رہی تھی کہ مغرور ہو گیا ایک ایک ستر گوئی روشنی ڈال رہا تو بدگمانی گناہ کبیرہ بدگمانی سے بچیں جھوٹ سے بچیں غرور سے بچیں غرور سب سے پہلے غرور جس نے کیا اس کا نام عبلیس ہمیں غرور سے بچنا چاہتے غرور نمرود کا مقدر شداد کا مقدر فیرون کا مقدر ہم ممنین کی غرور کو اپنا ہے ہاں ایک موقع ہے جہاں غرور اپنانا چاہیے اور ضروری اور واجب ہو جاتا ہے وہ رسول کے الفاظ ہیں حدیث کے غرور کرنا گناہ ہے لیکن جب کسی کے غرور کو توڑنا ہو تو اب غرور گناہ نہیں ہے عبادت ہے مغرور کے غرور کرنے والے کے گھمن کو توڑنے کے لئے اب غرور کرو میں بار بار کھڑی دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں کھڑی بھی دیکھ رہا ہوں ممنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے ہماری ضرورت رہی دی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو سواب کے طور پر اور پھر وہ تھرمامیٹر جو ناپنے کا ہے کہ زاویے سے ہم چلیں کہ ہم ابھی دس بارہ منٹ آپ کا وقت اور قمتی لے سکیں غرور غصہ گناہ کبیرہ ہے ایک دانیشور نے کہا کھولتا ہوا پانی اگر بالٹی میں ٹھہرا ہوا پانی ہے یا کسی ضرورت میں آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے نا آپ اپنی آنکھ ناکھ سب دیکھ لیں گے لیکن اگر پانی کھول رہا ہو اب نہیں دیکھ سکتے دانیشور نے کہا جس طرح کھولتے ہوئے پانی میں انسان اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح غصے کے وقت کوئی پہچان نہیں پاتا کون ماں ہے کون باپ ہے کون بھائی ہے کون پڑھو سے اس لئے شریعت نے کہا غصے سے بچو غصہ اب آقا علی کا قول سننے مولا علی کا ہی رشاد اقدر آقا علی فرماتے ہیں غصے سے بچو اس لئے کی ہر غصے کا نتیجہ شرمندگی اور ندامت ہے جملہ بھی مکمل نہیں ہوا اس لئے کی جملہ جب مکمل ہوتا ہے تو مومنین سبحان اللہ کہتے ہیں مہدی حسن وائز کا کمال نہیں ہے مولا کے قول کا کمال ہے میں تو صرف سنا رہا ہوں آقا علی فرماتے ہیں غصے سے بچو ہر غصے کا نتیجہ شرمندگی اور ندامت ہے اور اگر غصہ ختم ہونے کے بعد کوئی شرمندہ نہ ہو تو آقا علی فرماتے ہیں کہ پھر اس کا پاگل پن یقینی ہے توجہ رہا ہے بہت ہاں ایک موقع پر یہ غصہ جو گناہ کبیرہ اور حرام ہے یہ غصہ واجب ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب کوئی کمبخت اہلِ بیت کی شان میں گستاخی کرے اب غصے میں خود کو لاؤ اور اس گستاخ کو جواب دو یہ غصہ اب واجب ہے اور اس کا ثواب بھی ہم عام حالات میں تو غصہ غیبت حسد غرور یہ ساری چیزیں میں سب چھوڑ رہا ہوں میں نے کہا رہا ہے کہ ایک ڈیور دو گھنٹے کا بیان ہے میں گھنٹے کیا اور بھی کم میں سمیٹنا چاہ رہا تھا تو اب یہی بات چھوڑ رہا ہوں اور اب عرض کروں کہ آج یہ شہزادی کی یاد میں بزمِ غم منعقید ہے جس میں آپ تشریف فرمائے اور یہ اتفاق ہے کہ پندرہ رجب بروایتِ محتبر شہزادی زینب سلام اللہ علیہہ کی تاریخِ شہادت اور وہ بلکل متصیل ہے آج سولہ رجب کل شہادت تھی ہندوستان میں بہت سارے مقام پر ہمارے خود جلال پور میں شہزادی کی یاد میں جلوسِ غم نکالا گیا اراغ میں ایران میں آپ نے سب دیکھا ہوگا ہے کربلا میں تو یہ اتفاق یہ ہے حسنِ اتفاق بلکل ہے کہ یہ تاریخِ شہادت سے یہ دن بڑا متصد ہو گیا اور ہم بی بی کا سوگ منا رہے ہیں میں چونکہ وقت کم ہے مجھے آدھا گھنٹہ شہادت پڑھنے میں لگ جاتا اور کئی سے دوبارہ مدینہ سے نکلی ہیں اور کئی سے شام پہنچی ہیں اور کئی سے باغ میں اور کئی سے بیلچہ لگا اور کئی سے دفن ہوئی اور کئی سے سجاد ساتھ میں تھے اور فضہ کئی سے ساتھ میں تھی تو تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگ جائے گا اور وقت نے اجازت دے رہا ہے ورنہ میں اس وقت پوری مکمل بی بی کی شہادت پڑھتا شہزادی زینب کی شہادت پڑھتا مگر اب شہادت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے البتہ میں یرس کروں کہ شہزادی زینب کی مصیبتوں میں ہم مصیبتوں کو تو سمجھ نہیں سکتے کہ شمار کیا کریں لیکن بعد ہی ان نظر میں جو ایک مصیبت ان بڑی مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ شہزادی زینب کو خاص خاص لوگوں نے پہجانا نہیں ہجومِ مسائب سے شدتِ غم سے زینب کا جو صورت کا زاویہ تھا وہ اتنا بدل گیا مثلا بالوں کا سفید ہو جانا چہرے پر چھوڑیاں آ جانا آنکھوں میں ہلقے پڑ جانا خاص خاص لوگوں نے شہزادی زینب کو نہیں پہچانا رونے والوں نوار نے نہیں پہچانا کوفے میں بازارِ شام میں مالکِ پشتر کی بیٹی ریحانہ نے شہزادی زینب کو نہیں پہچانا اور ابو آمیر کی بیٹی ہند جنہوں نے زینب سے قرآن پڑھا تھا نمازِ شب کا سلیقہ سیکھا تھا یزید کی زوجہ مدینہ میں رہنے والی ابو آمیر کی بیٹی ہند جسے یزیدِ ملون نے طاقت کے زور پر کچھ سپاہیوں کو بھیجھ کے مدینہ سے شام بلایا تھا اور پھر زوجیت میں قرار دے دیا وہ ہند زینب سے مددو قرآن پڑھا تھا زینب کے گھر رہی ہے ہند یزید کی زوجہ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازارِ شام سے گزر کر دربارِ شام سے گزر کر قید خانے میں قید کر دیا گیا سفر کے پہلے ہفتے میں اور سال بھر تک قید تھا تو یہ سات سو برس پرانا جو قید خانہ تھا شام کا جس میں دن کی دھوک رات کی غوث اس کا رد عمل یہ ہوا کہ چہرے کی جلدیں اُڑ گئیں قیدی ہو سر کے بار سفید ہو اس قید خانے میں ایک چھوٹی سی بچی جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی بابا مجھے چھوٹ کے کہاں چلے گئے بابا تو بلکل متصل جو یزید کا محل تھا نصف شک یا اس کے بعد کے حصوں میں یزید کی نیت ٹوڑ جاتی تھی اور وہ پریشان ہوتا تھا ازادارو رونے والو ملکہ وقت ہند ابو عامر کی بیٹی یزید کی زوجہ شہزادی زینب کی کنیز اسے بھی نید نہیں آ دی تھی ہند بڑی رحم دل تھی یزید کی زوجہ ہند شہزادی زینب کی چونکہ کنیز تھی بڑی رحم دل تھی بڑی رحم دل تھی آپ کو چاہیے کہ شہزادی کی کنیز کی تاریخ آپ جانے ان کی سوان حیات جانے جیسے خولی کی زوجہ نوار جو شہزادی زینب کی کنیز تھی رہانہ جو شہزادی زینب کی کنیز تھی ہند جو شہزادی زینب کی کنیز تھی اسی طرح اور بی بیاں جو شہزادی کی براہ راز کنیز تھی خود کوفے میں پانچ سال تک زینب نے ان کنیز وں کوئی بچی ہے جو رات میں ہائے بابا کہ روتی میں طلب چاہتی یزید مجھے اجازت دے میں جا کے مساج پرسی کرو دیکھوں کیا زحمت ہے کیا تک لی یزید نے کہ ہند ہو تم میری زوجہ مگر تمہیں بھی شام کے قید خانے میں ان قیدیوں کو کوئی سہولت بہم پہنچانے کی اجازت نہیں ایک دن خود ہند غزب ناک ہو گئی یزید پر ارے میں وقت کی ملکہ مجھے بھی اجازت نہیں تیور دیکھا تو یزید مجبور ہوا اچھا ہند جاؤ ملکہ وقت ہے اس وقت 32 ملک بنے ہیں اس مملکت جس کا یزید تنہا حاکم اور بادشاہ جتنی بڑی مملکت ہوتی ہے اس بادشاہ کی زوجہ جو ملکہ بنتی ہے اس کی ملکہ ہونے کی حیثیت بھی اتنی وزیع ہوتی ہے ہند ملکہ ہے بہت بڑی سلطنت کی 35 کنیزیں سجدھش کے آرازدہ ہوں قید خانے میں آنے کے لیے ایک مخصوص کنیز نے کرسی سبھالی ہند کے پیٹھنے کے لیے جس کے پائے سونے اور چاندی سے چڑھے ہوئے تھے اور اس نے اپنی خاص کنیز سے پہلے یہ کہلوایا جا کے شام کے قید خانے میں یہ خبر کر دو یزید کی زوجہ بلکہ وقت تم قیدیوں کی مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہند کی کنیز نے خبر دی تو سجاد ہی تو تھے جن کا پستہ پتھریلی زمین تھی جن کا تقیہ قید خانے کی جوکٹ ان کو پیغام دے کہ وہ کنیز چلی گئی سید سجاد نے اپنی پھوپی زینب تک یہ پیغام پہنچ آیا تو زینب نے ایک خسرت برا جملہ کا بیٹا سجاد ہمارے گھر رہنے والی اور خود مجھ سے قرآن پڑھنے والے ان مجھے اس علم میں دیکھے گی تو کیا کہے گی سنیں آج یوم زینب ہے اور غم زینب کے جتنے آسوں ہیں وہ رمال زہرہ کے حوالے ہو جائیں اور اس کے بعد پیئیس بلکہ ایک کتاب میں چالیس کنیزوں کے حلقے میں ہند چلی ہے محل سے قید خانے کی طرف جو حضرات شام گئے ہیں بی بی زینب کی زہرت کے لئے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ قید خانے سے محل کوئی دور نہیں تھا تو چالیس کنیزیں ہیں اور بیش میں ملکہ وقت ہے اب آگیا قید خانہ ہند ٹھہر گئی سید سجاد قید خانے کے دروازے پہ جن کا تکیہ چوکھٹ ہے چوکھٹ پسر رکھیں پتریلی زمین ہے پہلے ہند خور سے اس قیدی کو دیکھتی رہی کبھی آنکھوں میں پڑھے ہوئے حلقے دیکھے کبھی سوکھے ہوئے لب دیکھے کبھی گلے میں دوغ دیکھا کبھی ہند نے ہاتھ کی ہتھ کڑی دیکھی پاؤں کی بیوی دیکھی کمر کا لنگر دیکھا چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ یہ کسی شریف گھرانے کا قیدی ہے ازادارو ایک مرتبہ ہند کہتی ہے تمہارا تعلق کہاں سے ہے کس گھر آنے کے ہو سید سجاد بولے نہیں اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ کے کسی طرح ہاتھ یوں اٹھایا گلے کی طرف اشارہ دیا مطلب یہ تھا بی بی توقع خاردار اتنا عذیت دے رہا مجھ سے بولا نہیں جاتا آگے بڑھ جا ازاداروں چالیس کنیزیں ہند ہیں اور کم و بیش پیتیس قیدی ہیں مرد و زن ملائے جن میں پانچ برس کا ہمارا محمد باقر بھی قیدیوں ہیں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی انہی قیدیوں میں مسلم بن نقیل کی یتیم بچی آدھگا بھی انہی قیدیوں میں ابباس کا یتیم بچہ محمد انہی قیدیوں میں ابباس کی بیوہ لبابا انہی قیدیوں میں علی کی سب سے چھوٹی بیٹی رقیہ مسلم بن نقیل کی بیوہ انہی قیدیوں میں علی کی مجھلی بیٹی ام گلسون بن تیلی انہی قیدیوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بن تیلی انہی قیدیوں میں حضرت رباب انہی قیدیوں میں حضرت ام فروہ انہی قیدیوں میں حضرت ام لیلہ علی اکبر کی ماں انہی قیدیوں میں ہیں عزادار و زہیر ابن قین کی بیوہ دلہم انہی قیدیوں میں ہیں وحبِ قلبی کی ماں قمر انہی قیدیوں میں ہیں اور وحبِ قلبی کی بیوہ جو ابھی نئی دلندی وہ بھی انہی قیدیوں میں ہیں تو اس طریقے سے ایک کثیر تعداد ہے شام کے قید خانے میں قیدیوں کی میں نام کیسے گناہوں وقت نہیں اجازت دے رہا ہے میں سے تو اتنا نام گناہ دینا کافی ہے تو مختلف انداز میں یہ قیدی بیٹھے ہیں لیکن قید خانے کے آخری گوشے میں ابھی ابھی ہند کی آمد کی خبر سن کر اب جنابِ زینب بیش میں نہیں بیٹھی کنارے بیٹھی ہیں اور سکینہ کو اپنے پاس رکھا ہے سکینہ زینب کے پاس بیٹھی ہیں تو اب سجاد کے پاس سے چل کر ہند آئی تو جنابِ فضا سے تو فتن ملاقات ہوئی ہند نے پوچھا بی 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 ان قیدیوں کی سرپرست کون ہے تو جنابِ فضا نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ دیکھ جو بی بی اپنا سر پیر میں ڈالے ہوئے یوں بیٹھی ہے جس کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی بیٹھ کے ہائے بابا کہہ رہی ہے وہی ان قیدیوں کی سرپرستہ ہے وہی ان قیدیوں کی نگراہ ہے ازاداروں چالیس کنیزیں تھیں زینب جہاں بیٹھی تھی ابھی تو تعرف نہیں ہے کہ یہ زینب ہے زینب جہاں بیٹھی تھی خاک پر علی کی بڑی بیٹی اسی کے سامنے خاک پر بیٹھی پہلو میں چار سال کی زہرہ حسین کے سینے پر زونے والی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے ہند اپنی پانچ برس کی بیٹی رملہ کو ساتھ میں لائی تھی بڑے اچھے لباس بنھا کے لائی تھی بڑے خوصورت کرتے پنھا کے ہند لائی تھی اپنی بیٹی رملہ کو یزید کی بیٹی تھی رملہ اور بہت اچھا لباس بنھا کے اس کی ماں ہند لائی تھی تو رملہ تو بیٹھ گئی سکینہ کے سامنے ہند کی کرسی رکھی گئی زینب کے سامنے تو ابھی زینب اور جنابیں زینب میں اور ہند میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ ایک مرتبہ رملہ نے یزید کی بیٹی رملہ نے سکینہ کو مخاطب کیا بی بی ذرا مجھ سے بات کر سکینہ نے جھکا ہوا سر تھوڑا سا اٹھایا کیا بات ہے کہ بی 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 سکینہ سے کہہ رہی ہے ابو عامر کی نواسی دیکھ 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 میرے باپ نے کتنے اچھے کرتے پھنائے تیرا کرتا میں دیکھ رہا ہوں بھٹا بھی ہے جلا بھی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ تیرے کرتے پر خون کے دھپے ہیں سکینہ جی خمار کے رونے لگی بی بی یہ کرتا میری یتینی کی نشانی ہے میرا بابا مار آ گیا یہ جو کرتا جل گیا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئے یہ میرے کرتے میں جو خون کے دھپے ہیں یہ میرے بھئی آسغر کے ہیں جب میں نے فرد محبت میں گلے سے لگا لیا بی بی میرے کان میں بندے ہیں تیرے کان میں بندے نہیں ہیں بلکہ جہاں بندے ہونے چاہیے وہ لوائے بھی پھٹی ہوئی ہیں سکینہ نے رو کے کہا بی بی عید کے دن میرے بابا نے بھی بڑے اچھے بندے بنایا تھے مگر کربلا میں اس طرح سے چینے گئے کہ میرے کان زخمی ہو گیا بس ازادارو ادھر رملہ اور سکینہ میں آخری ایک منٹ ہے ادھر مجلس تمام ادھر سکینہ میں اور رملہ میں گفتگو تمام ہوئی کہ ایک مرتبہ اب زینب میں اور ہند میں گفتگو شروع ہوئی زینب تو اپنے دونوں پیروں میں سر جھکائے بیٹی ہے نا کہ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے اوہ خیدی میں کچھ بات کروں زینب نے دھیمی آواز میں کہا بات کر کیا بات ہے کہا پہلے یہ بتا تیرا تعلق اس قبیلے سے ہے زینب نے بہت دھیمی آواز میں کہا قبیلے کا تذکرہ نہ کر تو بڑا احسان ہو گا تب ہند نے زینب سے کہا اچھا چل قبیلے کا تذکرہ نہیں یہ بتاؤ تمہارا وطن کہا ہے شہزادی زینب سے ہند پوچھ رہی ہے کہ تمہارا وطن کہا ہے زینب نے کہا بی بی ہمارا وطن مدینہ ہے ازاداروں جیسے ہی زینب نے کہا ہمارا وطن مدینہ ہے سونے کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہند ایک مرتبہ کانپنے لگی اور آئی ہوئی کنیزوں میں سے دو کنیزوں سے کہا اس کرسی کو لے جا کے وہاں پھیک دے اس لیے کہ یہ قیدی کہتی ہے کہ میں مدینہ کی رہنے والی ہوں ہائے قیدی مگر چونکہ مدینہ کا تعلق تو میری شہزادی سے ہے اس لیے میں اب کرسی پہ نہیں بیٹھو گی اس قیدی کے سامنے خاک کو بیٹھو گی جزاک اللہ جزاک اللہ روتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو اس لیے کہ اسی موقع پہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں میں دعا بھی کر دوں پروردگار جس کو جو بھی بیماری ہے شہزادی زینب پچھنی ہوئی چادر کے سطحے میں بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما حاجتوں کو پورا فرما مرادوں کو پورا فرما ہاں ازاداروں اب ہند کہتی ہے اچھا تو تمہارا وطن مدینہ ہے مگر عرب ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں تم کس شہر کی رہنے والی ہو زینب نے کہا بی بی ہم مدینہ رسول کی رہنے والی ہیں پچھاؤ گئی قیدی ارے ارے تم مدینہ رسول کی رہنے والی ہو وہاں تم میرا شہزادہ حسین رہتا ہے اور زینب کا نام نہیں لیا ہند میں نہ حسین کا نام لیا وہاں میرا شہزادہ رہتا ہے وہاں میری شہزادی رہتا ہے جیسے ہی یہ کہا نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے روتے ہوئے کہا ہند کیا کہنا چاہے تھے کہ نہیں وہاں میری شہزادی رہتی ہے کہ وہاں کی شہزادی کا ایک ہی نام ہے اور اس کا نام ہے زینب تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے ہند یقین کر لے کہ میں وہی زینب ہوں مدینہ رسول والی ازادارو اب ہند کو غصہ آگیا اور ہند غصے میں کامنے لگی اور ذرا تیور بدل کے شہزادی زینب سے کہا اوہ قیدی اب دوبارہ اپنی زمان پر نہ لانا کہ میرا نام زینب ہے کہا یہ زلیل قید خانہ کہا یہ رسول کی بیلی ہے کہاں قید اور کہاں ٹھارا بھائیوں کی بیلی ہے کہاں یہ بدنام قید خانہ کہاں پاس کی ہمشیر علی اکبر کی بھوپی مشیر امامد کوفے کی ملکہ ازادارو اب ایک مرتبہ زینب نے چہرے پہ پہوے ہوئے بالوں کو ہٹا دیا اے ہند پہچان اب جو پہچانا ہند لی پڑ گئی ہائے کاش میند ہی ہو جاتی اس عالم میں شہزادی